ویلکم ٹو ای برانڈ نی اپیسیڈ اف سمپلی امریکہ یعنی امریکہ آسان لفظوں میں امریکہ صدارتی انتخاب میں ابھی چار دن باقی ہیں لیکن اس مرتبہ ایک ریکارڈ تعداد یعنی چھے کروڑ سے زائد امریکی قبل از انتخابات بوٹنگ کی سہولت استعمال کرتے ہوئے اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں جیسے کہ میرے پیچھے آپ ایک ایسا ہی ایرلی ووٹنگ سینٹر دیکھ سکتے ہیں اب آپ یہ جاننے کے لیے بیتاب ہوں گے کہ اس پار ہم نے آپ کے بھیجے ہوئے کن سوالوں کا انتخاب کیا ہے تو آئیے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہواوے جو کہ فائیو جی کی ریس میں کہا جاتا ہے بہت آگے ہے اور ایک ایپ کمپنی ٹک ٹاک اسی طرح کچھ چپ مینفیکچرز ان کے خلاف یو ایس نے کچھ سانکشنز انیشیئیٹ کی ہیں تو کیا ہم مستقی میں ایکسپیک کرتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ یہی ایک سٹرانگ رول انٹیفیرنس کا پلے کرے گی پرائیوٹ سیکٹر میں تو میک شور کہ ایک کمپیرٹیو ایج پرائیوٹ سیکٹر میں امریکن کمپنیز کے پاس ہی رہے انیس کا سوال انتہائی اہم ہے وہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ کیا صدر ٹرم کی امریکہ فیسٹ پالیسیز جاری رہیں گی جن کے تحت انہوں نے خاص طور پر چین کے خلاف سخت تجارتی حکمت عملی اپنائی یہ سوال میں نے امریکن یونیبیسٹی کے پروفیسر دیویڈ لبلن کے سامنے رکھا ان کا کہنا تھا کہ ریپبلیکن صدر ٹرمپ اور ان کے ڈیموکرائٹ حریف جو بائیڈن کے درمیان بالخصوص چین سے معاشی تعلقات کے حوالے سے مختلف سوچ پائی جاتی ہے میرے خیال میں دوبارہ منتخب ہونے کی صورت میں صدر ٹرمپ چین کو کرونا وائرس کی سزا دینے اور امریکی کمپنیوں کو مقابلے کی فضا قائم رکھنے کی اپنی موجودہ حکمت عملی جاری رکھیں گے جبکہ جو بائیڈن اس حوالے سے زیادہ سیلیکٹیو رہتے ہوئے امریکی سیکیورٹی مفادات کا تحفظ کریں گے لہٰذا اگر مثال کے طور پر وہ کسی کمپنی کو امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھیں گے تو وہ بھی ٹرمپ کی طرح اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چین سے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے سفارتکاری کا راستہ اپنائیں گے ہمارے چین کے ساتھ کاپی رائٹ اور ان کی منڈیوں تک رسائی جیسے معاملات پر بہت سارے تجارتی تنازیات ہیں مجھے لگتا ہے کہ منتخب ہونے کی صورت میں جو بائیڈن، یورپی یونین، کینیڈا اور امریکہ کے دوسرے روایتی حلیفوں کے ساتھ تعلقات کو ان معاملات میں امریکی مفاد حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے جہاں دوزار بیس کے آغاز سے ہی کرونا کی وبانے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا بھائی جارج فلویڈ اور کئی دوسرے سیاہ فام افراد کی پولیس کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں پر بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کئی ماہ تک امریکہ کے حوالے سے خبروں کی ہیڈ لائن رہا سمپلی امریکہ کا اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے سیاہ فام بھی کرونا وارث کے سبب پیدا ہونے والے اس طورتحال کے باعث متاثر ہوئے ہیں یہ کوئی ایسے معاشی اقتماد کیے جائیں دن سے ان کے پہلے سے موجودہ معاشی تحفظات دور ہو سکے یہ سوال بھی میں نے پروفیسر ڈیویڈ سے پوچھا تو انہوں نے کہا سدر ٹرمپ کرونا وائرس سے ریلیف کے لیے دوسرا بڑا امدادی پیکٹ جاری کرنے کے خواہش مند ہیں گو کے اس حوالے سے کانگرس میں انہیں اپنی ہی جماعت کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے جو بائیڈن نے سیافہام امریکی شہریوں کے لیے ایک اقدام جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ایسے کالوجز اور یونیورسٹیز میں سائنس اور ٹکنالوجی کے تحقیقی مراکز قائم کیا جائیں گے جہاں تاریخی طور پر سیافہام طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ تخلیقی صلاحیتوں کے مراکز بن کر مستقبل کے سائنسدانوں کی تربیت میں مدد کر سکیں اسی طرح انہوں نے سیافہام افراد کے لیے کچھ تعلیمی وظائف اور گھروں کے کرزوں کی فراہمی کا ذکر بھی کیا ہے تاکہ وہ گھر کی ملکیت کے قابل ہو سکیں صدر ٹرمپ نے بھی سیافہام امریکیوں کے لیے پلاتینم پلان نامی منصوبہ پیش کر رکھا ہے جس میں ان کی تعلیم، موشی ترقی، صحت اور دیگر شعبوں میں خوشحالی کے لیے اقتامات کا ذکر ہے صدر ٹرمپ کے مطابق وہ سیافہام امریکیوں کے لیے ابرام لنکن کے بعد بہترین امریکی صدر ثابت ہوئے ہیں ان کے مطابق سیافہاموں کی بھی روزگاری کی شرعہ ان کے دور صدارت میں تاریخی طور پر کم ترین رہی اور جناب یہ تھا آج کا سمپلی امریکہ اگلی پار جب ہم آپ سے ملیں گے تب تک الیکشن ہو چکے ہوں گے اس لیے آپ ہمیں اپنے سوالات اسی حوالے سے بھیج سکتے ہیں